السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پاتھ نمبر اسی قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کے مطالب پر غور و فکر مؤمن کی محبوب عبادت ہے قرآن سے شغف خدا سے تعلق کی دلیل بھی ہے اور خدا سے تعلق کا ذریعہ بھی ہے قرآن میں تدبر اور تفکر سے مؤمن کو روحانی شرور بھی حاصل ہوتا ہے اور اسے کے ذریعے اس طرح حکمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں قرآن حکیم بلا شبا نہات آسان کتاب ہے اور قرآن بڑی شان والا ہے قرآن بڑی شان والا ہے قرآن بڑی شان والا ہے جہاں تک اس سے ہدایت حاصل کرنے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کا تعلق ہے اس کی تعلیمات نہائیت سادہ اور واضح اور حج جلس سے پاک ہے البتہ اس کے اسرار و رموز اور اس کے حکمتوں کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فہم قرآن کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں سچی طلب کے ساتھ اس پر سوچیں اور کسی وقت بھی اس سے غفلت اور بینیازی نہ بڑھتیں برابر مطالعہ کرتے رہیں اور زندگی بھر کرتے رہیں زندگی بھر پڑھتے رہیں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے قرآن کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے قرآن کو جہاں اپنی سینے میں اتارنا بھی عبادت ہے سلف صالحین میں سے باز ملکل معذور ہو جاتے تھے لیکن کتابوں میں لکھا ہے میں نے خود مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو دکھا ہے بالکل معذور ہو گئے تھے پڑھنے نہیں سکتے تھے تو اپنے نواز چکے فرماتے تھے کہ بس قرآن کھولو اور تم میرے سامنے پڑھو میں سنتا جاؤں میں سنتا جاؤں کبھی کبھار نوازن نہیں ہوتا تھا تو حضرت خود قرآن کو جو ہے دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے قرآن کو دیکھتے جاتے تھے بس یہ اسی پارٹ میں نے قرآن سے دوستی کیجئے اس سے میں نے اسی پارٹ تیار کیے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا تعلق قرآن سے کر دے اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلو کا تعلق اللہ تعالی قرآن سے کر دے کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا پیارے اللہ سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ایک پارٹ نمبر ٹو پارٹ نمبر ٹری پارٹ نمبر فور یہ انشاءاللہ شروع ہوگا پیارے اللہ سے دوستی کیجئے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہم مرزقنی طیبہ وستعملنی صالحہ اے میرے پیارے اللہ مجھے پاک صاف روزی کھلا اور مجھے اپنے اچھے کاموں کے لیے استعمال فرما پاکیزہ روزی اور نیک کام کی توفیق کے لیے یہ دعا بہت مجھے ربے یہ دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی جامعہ صغیر میں یہ دعا موجود ہے ہمارا مضمون جو چل رہا ہے باقی رہنے والی نہیں کیا اس میں انشاءاللہ یہ دعا اپنے وقت پر آ جائے گی قرآن سے دوستی کیجئے اللہ تعالی ہم سب پاعمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے